اسلام علیکم ناظرین پرگرام بونن ہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجد اسنم حاضر ہیں میں آرثوپیڈک سرجن ہوں آج کا جو ہم پبلک اویرنیس پرگرام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہپ فریکچر ان اول ایج بڑے لوگوں میں جو کولے کی ہڈی کا فریکچر ہوتا ہے اس کے بارے میں دولا اویرنیس پرگرام کر رہے ہیں یہ ایک یہ کومن پرابلم ہے جو ہے ویسٹ ہو یورپین کنٹریوں پاکستان ہو ایشن کنٹریوں یہ سب سے کومن پرابلم ہے اوڈ ایج میں گرنے کے بعد یا تو ہپ کا کولے کی ہڈی کا فریکچر ہوتا ہے یا پھر رسٹ کا فریکچر ہوتا ہے اور یہ ہوتے ہیں اوڈ ایج میں گرنے سے چاہے وہ باثروم میں گر جائے ہیں یا چلتے ہوئے سلپ ہو کے گر جائے ہیں تو یہ موسٹ کومن فریکچر ہیں یہ جو ہم پبلک اویرنیس پرگرام کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا یا پلاسٹر لگانے سے ٹھیک ہو جائے گا جس طرح واضح ہے انڈی ٹوڈ ہے تو آپ ظاہرہ پلاسٹر لگا سکتے ہیں تو یہ ہم پبلک اویرنیس پرگرام اس لیے کر رہے ہیں کہ تھوڑا اویرنیس کریئٹ کی جائے ہیں کہ یہ ہپ کا فریکچر کیوں مختلف ہے بڑے لوگوں میں باقی فریکچرز کی نسبت ایک تو اس کی پریونشن کے بارے میں میں تھوڑا سا بتا دوں کہ بڑے لوگوں میں گرنے کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں باتھروم میں جب وہ شاور لیتے ہیں شیمپو ہے یا سابون ہے تو وہ جب نیچے گرتا ہے تو اس پر سلپری جگہ بن جاتی ہے اور پھر وہاں پر فسلنے کے چانسز ہوتے ہیں تو اس لئے بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ شاور والے ایریا میں وہ میٹ ملتے ہیں ربر کے جس میں پانی بھی کھڑا نہیں ہوتا اور وہ سلپ بھی نہیں ہوتا تو آپ وہ یوز کریں یا پھر چیر پہ بیٹھ کے شاور لیں باتھروم میں گرنے سے اپنے آپ کو بچائیں یہ ایک پریونشن ہو گئی اگر فریکچر ہو گیا بڑے لوگوں میں یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے بچوں کی طرح کہ وہ ایکسپریس نہیں کرتے ہیں اپنا پرابلم اور وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہو جائے گا ایک دو دنوں میں تو اس میں اہم چیز یہ ہے کہ اگر اگر بڑا بندہ ایک لیمپ کر رہا ہے لڑکھڑا رہا ہے چلتے ہوئے لنگڑا رہا ہے تو اس کو کبھی اگنور مت کریں ایک ایکسری سیمپل ہوتا ہے جس میں کنفرم ہو جاتا ہے موسوہر ٹائم کے یہاں پر فریکچر ہے وہ ایزی ایکسیسیبل ہے کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے فریکچر تو اس کو اگنور مت کریں اگر ایک بڑا بندہ گرہ ہے یا وہ لیمپ کر کے چل رہا ہے یا پین کی کمپلینٹ کر رہا ہے تو یہ آپ یہ انڈیکیشن ہے کہ آپ نے فورا آرثرپیڈک کے پاس لے کے جانے دوسری بات یہ ہے کہ ہپ کے فریکچر میں پلاسٹر نہیں لگتا ہے ہاں بچوں میں ہم لگاتے ہیں ہپ سپائی کا ایک سرٹن ایج پہ بڑے لوگوں میں یا ایڈلٹس میں جب ہپ کا فریکچر ہوتا ہے تو اس کو پلاسٹر نہیں لگاتے ہیں نہ ہی پلاسٹر لگ سکتا ہے اور نہ ہی پلاسٹر سے ہیل ہوتی ہے بون یہ ڈیفنیٹ چیز ہے اس کو تو مطلب اس میں there is no other discussion about that there is no argument کہ ہپ کا فریکچر ہو ایڈلٹ ایج میں یا اولڈ ایج میں اس میں پلاسٹر نہیں لگتا ہے میرے پاس کچھ پیشنٹس آتے ہیں کہیں کہیں پہ جنرل پیکٹیشنر نے یا گاؤں میں کسی نے اس کو پلاسٹر لگا دیا تو اس سے نہیں ہوتا ہے اس کے ہپ کا فریکچر جانا اس میں دوسری جو اہم چیز وہ ہے کہ یہ یہ ہیل نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ most of the time یہ فریکچر ہوتا ہے جوڑ کے اندر اور یہ ہیل نہیں ہوتا ہے especially old age میں تو بالکل ہی ہیل نہیں ہوتا ہے تو اس لئے یہ بھی آپ توقع مت رکھیں کہ تین مہینے اگر بستر پر اس کو لٹا دیں تو یہ ہیل ہو جائے گا وہ بھی بہت ہی کام چانسز ہیں اور ظاہرہ تین مہینے اگر بستر پر رہے تو اس کے پھر اپنی کمپلیکیشنز ہیں پشاپ کا انفیکشن چیسٹ کا انفیکشن بیڈ سورس تو اس کا بہترین علاج ہوتا ہے آپریشن اور وہ بھی most of the time اکثر اس کا آپریشن ہی انڈیکیٹڈ ہوتا ہے آپریشن سے مت گھبرایا کریں بہت سے لوگ آپریشن سے گھبرااتے ہیں آپریشن سے مت گھبرایا کریں اس لیے کہ اپریشن جب انڈیکیٹڈ ہوتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تب ہی کیا جاتا ہے اور آپ کو اگر کوئی اس میں کوئی ایشو ہے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ اپریشن نہ کر رہے ہیں یا کوئی ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کریں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں پوچھیں کہ یہ اپریشن کیوں کر رہے ہیں کوئی اور آپشن ہے ہمارے پاس اپریشن سے ٹھیک ہوگا کب چلے گا ڈسکس کریں تاکہ بلیک ان وائٹ میں سالے چیزیں آ جائیں مجھے اکثر پر ریمز کے بات اکثر لوگوں کا فون آتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایکسری بھیج دیتے ہیں میرے والے صاحب گریں اور یہ ہو گیا تو ایک چیز میں بتا دوں ایک تو بھئیہ علاج جینا وہ ایکسری کا نہیں کیا جاتا علاج جینا انسان کا کیا جاتا ہے مریض کا کیا جاتا ہے تو یہ صرف ایکسری پہ دیکھ کے بتانا کہ ہاں جی اس کا یہ علاج ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہے اور میں وہ کرتا بھی نہیں ہوں تو اگر کسی نے پیشنٹ دکھانا ہوتا ہے ایک ویسے جنرل اپینین لینی ہوتی ہے it's fine it's okay لیکن اگر مریض اگر آپ نے علاج کرنا نہیں تو پھر آپ کو دکھانا پڑتا ہے کیونکہ پھر اس کا ایکزیمنیشن ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا چلیں ہم اپنے ٹاپک کو پاپس آتے ہیں یہ نیک کا فیمو یہ جو ہپ کے فریکچرز ہیں اس میں اہم چیز یہ ہے اہم چیز یہ ہے کہ اس کا آپریشن ہوتا ہے اس میں پلاسٹر نہیں لگتا ہے اور آپریشن مختلف قسم کے ہوتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کس لیول پر فریکچر ہوا ہوئے اکثر فریکچرز ایسے ہوتے ہیں جن کے آپریشن کے فوراں بعد چھ گھنٹے پانچ گھنٹے کے بعد بندہ اپنے پوری وزن کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے اکثر اس لئے اس سے بالکل مت گھا رہے ہیں اپنا اور اپنی فیملی کی صحت کا خیال لکھے گا ڈسپلی پر میرا نمبر ہے کسی نے اپانمنٹ لینی ہے یا ڈسکس کرنے you are welcome thank you